اس میں آپ کے فائنانس منسٹرز محمد شویب جو عیوب خان کے فائنانس منسٹر تھے اس سے پہلے سے لے کے اب تک اس کے بعد کوئی وہ سوچ ہی نہیں سکتے اور ممالک نے کیا ہے لیٹن امریکہ میں ایسے ہوا ہے انہوں نے کہا آپ جب کہتے ہیں کہ ریشیڈیول کریں تو آپ کو کوئی بینکرپٹ کر کے آپ کو انٹرنیشنل سسٹم سے نکالتا نہیں ہے ان کو خود ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ پیسے جو بینک دیتا ہے آپ کو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیسے واپس آئیں آپ جب یہاں پہ جب ایک پرائیوٹ لینڈر ہوتا ہے آپ بینکوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں جی اور کیا کر سکتا ہے یا یہاں پہ پاکستان میں آپ لون رائٹ آف کرتے ہیں یا آپ ریشیڈیول کرتے ہیں یہ دنیا بھر کا ہے یہاں پہ حفیظ شیخ وغیرہ سے یہ کہنا کہ آپ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں ان کی تو ٹریننگ میں ان کی جینز میں یہ شامل ہے ان کا وہ جو ہے ڈی ای نے ان کے ڈی ای نے میں نہیں ہے وہ اور یہ یہ جو آپ کے تمام ایکانومسٹ پاکستان کے بھئی بات سنیں آدھی جو ہے آدھی آپ کی تھنکنگ یو ایس ایڈ کے دفاتر اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں آدھی منسٹریوں کے پیپر تیار یو ایس ایڈ والے کرتے ہیں آپ کونسی انڈیپینڈنٹ یہاں پہ بات کریں گے ہاں صاحب اگر موشد کی بدحالی کا نقشہ نہ کھینچتے لوگوں کو ان کے مستقبل سے خوف زدہ نہ کرتے اور معاشی بدحالی سے رجات کے لیے بڑے بڑے دعوے نہ کرتے تو وزیراعظم کیسے بنتے وزیراعظم بننا تو ان کا مشن تھا اور اس کے لیے انہوں نے طویل سیاسی جدجہد کی تھی لیکن وزیراعظم بننے کے بعد یہ تیاری کرنا وہ بھول گئے ہاں صاحب جب اقتدار میں آئے تو ملک پر ساڑھے چوبیس ہزار عرب کرز تھا جس میں ساڑھے آٹھ ہزار عرب کا اضافہ ہوا ہے یعنی یہ وہ کرز تھا یا اس کرز کے برابر تھا جو پیپل پارٹی نے پورے پانچ سال میں لیا اور مسلمی نون نے چار سال میں اتنا کرز نہیں لیا جتنا حکومت نے ایک سال میں لے لیا اور کرزوں کی مالیت اب تیتیس ہزار عرب روپے پر پہنچ گئے اب آسان سا سوال ہے کہ ساڑھے چوبیس ہزار عرب کرزوں کی وجہ سے محشت بیمار تھی تو تیتیس ہزار عرب کرزوں کے بعد محشت ٹھیک کیسے ہو گئی اسی سوال کے جواب سے حقیقت کھل جاتی ہے تو جن لوگوں کے سر پر تبدیلی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا وہ بھی اب حکومت کے کاموں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں محشت اتنی بدحال نہیں تھی جس کے نقشے کھائچے جا رہے تھے تو خان صاحب کو دراصل نواز شیف کی ساری کمزوریاں اور سارے مسائل کا علم تو تھا لیکن ان کو حل کیسے کرنا ہے اس کا بھی علم تھا اس کے باوجود ایک سال میں حکومت اس طرح ڈلیور نہیں کر پا رہی جس کی توقع کی جاری تھی تو اگر خان صاحب نے تیاری کی ہوتی اچھی طرح ہور کیا ہوتا تو یا پھر اقتدار میں آنے کے بعد چار چھوٹ میں پلیننگ ہی کر لیتے تو آج ان کے اپنے مداثرہ ان کی گورننس میں کیڑن نہ نکال لے ہوگی جہاں پھر لیکن ایک بریک اور بریک باجہ واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے